بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نسیم زہرہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آئیکن کا بٹن پریس کی جئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو آپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں عمران خان کے گرد کیسز کا گھیرہ تنگ ہو رہا ہے جیل میں ایک طرف ان کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی باہر نکلیں ان کو بیل ملے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ اور مختلف جو ادارے ہیں ایجنسیز وغیرہ وہ ان کے گرد جو کیسز کا پھندہ ہے وہ یعنی ٹائٹ سے ٹائٹ کر رہے ہیں بات کریں گے ہم جو سائیفر ٹیلیگرام ہے اس کے حوالے سے یہ یاد رہے آپ کو کہ یہ معاملہ کوئی ڈیر سال پرانا ہے مارچ ستائیس کو شاید عمران خان صاحب نے جو سائیفر ٹیلیگرام تھا یا نہیں تھا بھٹ کوئی انہوں نے کاغذ لہر آیا انہوں نے کہا دیکھیں یہ سائیفر میں خلاف امریکہ نے سازش کیا انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نکال لیں انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ ووٹ اف نو کانفیڈنس ہے وہ بھی عمران خان صاحب نے اس کو جوڑا سائیفر ٹیلیگرام سے جو کہ حقیقتاً درست نہیں ہے کیونکہ یہ ووٹ اف نو کانفیڈنس تو کچھ مہینے پہلے سے اس کی بات ہو رہی تھی تو یہ اب کیا ہے سیچوئیشن اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں جو ہے پھندہ وہ ان کے گرد سخت ہو رہا ہے اچھا سائیفر کا معاملہ ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ پچھلے مہینے کوئی سولہ سترہ جولائے ان کے گھر میں زمان پارک میں نوٹس بھیجا گیا یہ اور نوٹس میں یہ کہا تھا کہ آپ نے اور آپ کے جو رفقہ ہیں انہوں نے جب آپ پرائم منسٹر تھے تو آپ نے ایک ناجائز جو انفرمیشن ہے اس کو آپ نے پبلک کیا اس کو آپ نے فائدے کے لیے استعمال کیا پاکستان کی ریاست کا جو انٹریس تھا اس کو آپ نے انڈرمائن کیا تو آپ کے خلاف انکوائری کی جائے گی تو اس وقت بھی یہ معاملہ تھا جو اٹھایا ایف آئی اے نے ایف آئی اے کی جو کاؤنٹر ٹیرزم ونگ تھی اس نے اٹھایا تو اس کو آگے لے جاتے ہوئے پوچھ کچھ کی انہوں نے انہوں نے پھر ایف آئی آر کاٹا ایف آئی آر جب کاٹا تو اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا اور پچیس جولائے کو ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز میں انہوں نے کہا ان کو کہ آپ اپیئر کریں جولائے کی ہم بات کریں اور یہ کہ آپ آکے بتائیے گا اس پروب کا حصہ بنے کہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کو پریجیڈیس کیا انڈرمائن کیا سٹیٹ انٹریس کو آپ نے اتھاورٹی اپنی مسیوز کی اور آپ نے جو ان آؤثرائز انفرمیشن تھی اس کو آپ نے لیک کیا یہ بھی یاد رہے کہ حکومت حکومت جو تھی شہباز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کی پہلی جو تقریر تھی پارلیمار میں اس میں یعنی کہ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں پہلی چیز کروں گا میں انکواری بٹھاؤں گا اس پہ سائفر ٹیلیگرام کے معاملات پہ اور ایک مہینے میں اس کا ریزلٹ آئے کرنا انکواری ہوئی نہ ریزلٹ آئے لیکن پاکستان میں وقت وقت کی بات ہوتی ہے موڈ موڈ کی بات ہوتی ہے تو اس وقت جو وقت ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے اور معاملہ جو ہے اتنا وہ نون سیریس بھی نہیں اس پہ معاملے پہ آپ کو ہم بتا دیں کہ ایک طرف یہ اس میں تو روزے روشن کی طرح آیا ہے بات کے جو چیز آپ کے پاس جو خبر ہوتی ہے that is state secret سائفر ٹیلیگرام ایک بڑی سیریس بڑا معاملہ ہوتا ہے چاہے اس میں جو بھی انفرمیشن ہو سائفر ہوتا ہے آپ کا ایک کوڈ ہوتا ہے جو ملک بناتے ہیں کوڈ جس سے کہ ان کی جو سیکرٹ انفرمیشن ہے وہ پاس ہون ہوتی ہے ڈیپلومیٹک جو ہمارے سٹیشنز ہیں ان کو میں مختلف ممالک میں وہ ہیڈ آفیس میں بھیجتے ہیں سائفر کوڈیڈ انفرمیشن بھیجتے ہیں وہ پھر جو ہے نورملی ایک سائفر ٹیلیگرام کے چار کوپیز ہوتی ہیں ایک جو فورن آفیس کے پاس رہتی ہے ایک پرائیم منسٹر کے پاس جاتی ہے ایک پریزنٹ کے پاس جاتی ہے اور ایک آمی چیف کے پاس جاتی ہے تو یہ چار کوپیز بنتی ہیں اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ اس کو فاس فوروڈ کریں اس معاملے کو اور دیکھیں کہ عمران خان سب کے خلاف بار بار یہ کہا گیا کہ ہم کریں گے کچھ کریں گے اچھا عمران خان سب کہتے تھے جی سائفر اس کو وہ اپنا تمغا سمجھتے تھے وہ کہتے تھے سائفر ہے اس سے پتا چلا کہ جی امریکہ میرے خلاف ہے اور امریکہ نے سازش کیے کہ امریکہ عمران خان سب کو چاہتا تھا کہ وہ گھر جائیں اس میں دیر آن نو ٹو ویوز آبوٹ وہ چاہتے تھے امریکہ ان کو ان کی پالوسی نہیں پسندی وہ کہتے تھے آپ رشا کیوں گئے آپ رشا سے بات چیت کیوں کر رہے ہیں آپ یوکرین کے حق میں کیوں نہیں وہاں یو این میں سپورٹ کر رہے ہیں جو ریزولوشنز ہیں یاد رکھیں کہ یوکرین کے حق میں ہم نے ابھی بھی جو ریزولوشنز آتی ہیں نہیں سپورٹ کرتے ہیں رشا کے خلاف ہم کوئی ریزولوشن نہیں سپورٹ کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جنرل بادوہ کا اللہ بھلا کرے جب وہ آمی چیف تھے انہوں نے اس وقت انہوں نے امام خان صاحب پرائم منسٹر تھے انہوں نے کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ جی یہ دیکھیں یہ رشیہ جو ہے وہ اگریسر ہے یہ وہ not the business of the آمی چیف to talk like this at all at all کوئی بھی آرمی چیف اس کی بزنس نہیں ہے کہ foreign policy پہ اس طرح سے کرے جو جیسے objectives ہوتے ہیں جو foreign policy کے اس حوالے سے جو آرمی کا ایک رول ہوتا ہے کہ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے borders کو protect کرنا ہے کیونکہ یہ حکومت نے ایک بڑا clear cut mandate دیا ہے یہ ریاست کا mandate ہے تو پھر آمی چیف کہیں گے کہ ہم اپنی جو سردیں ان کو ہم بالکل چکرنا ہے ان پر بالکل سر آنکھوں پر بڑا اہمیل ہے لیکن یہ کہنا جی آپ aggressor ہیں not his business خیر بہرحال اب where are we now اس پہ ہم نے آج اس لی بات کی کیونکہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں خبر آئی ہے کہ تین لوگ جو ہیں شاہ خاور صاحب رضوان عباسی اور ذلفکار نقوی ان کے حوالے سے یہ they will constitute a special team of prosecutors on the issue of law cipher which was placed misplaced allegedly by uh pti chief اور اس وقت اور اس وقت کے پرائمس ابنان خان صاحب تو اب یہ inquiries پہ کریں گے اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے اس سے پہلے جو ایف آئی اے ہے اس کے counter terrorism wing نے اس اپنی inquiry کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک ایف آئی آر کاٹا ہے مران خان صاحب کے خلاف ایف آئی آر کاٹا ہے اس کے بعد اگلا stage ہوگا چلان کا چلان سے پہلے ایف آئی آر کے بعد اور چلان سے پہلے ایک اور detail inquiry ہوگی جس میں کہ یہ تین جو prosecutors ہیں وہ جا کے پھر معاملات کو دیکھیں گے ابھی تک جو معاملات دیکھیں جو ایف آئی آر نے دیکھیں معاملات agencies اس میں involved room اس میں کیا ہوا نمبر ایک انہوں نے عمران خان صاحب کے دو روز پہلے دو یا تین روز پہلے اس میں جیل میں جا کے اٹک میں ان کی پوچھ گچھ کی ہے ان سے پوچھا ہے اور جو لوگ اس سے واقعہ وہ کہتے ہیں بس انہوں نے عمران خان صاحب نے کوئی بات یعنی مصدقہ بات کوئی ایسے انہوں نے کہا بس پتہ نہیں گم گئی یہ ہو گیا ایسے نہیں ہو سکتا آپ چاہے عمران خان ہے چاہے نواز شریف ہیں چاہے آپ شہباز شریف ہیں چاہے آپ آزب علی زرداری صاحب کوئی ہیں آپ بلال بٹو یکانٹ سے یہ ریاست حکومت چلتی ہے ایسے نہیں کہا جی چلیں گم گیا بتا نہیں گم گیا خیر جو عمران خان صاحب نے کہا گم گیا کہا بس اور یہ کہا جا رہے ہیں مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہے ہیں کہ جو آزم خان صاحب ہیں جو ان کے ہوتے بھی نہیں سامنے بھی نہیں آتے لیکن انہوں نے سٹیٹمنٹ ضرور دی ہے جا کے انکوائری کمیٹی کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب جو سائیفر ٹیلیگرام ہے یہ کہا جا رہے ہیں مبینہ طور پر کہ انہوں نے کہا تھا جب ان کی انکوائری کمیشن کے سامنے بیٹھے ہیں تو اس پرنسپل سیکریٹری آزم خان صاحب کہ جی وہ لے گئے تھے عمران خان صاحب اپنے ساتھ سائیفر ٹیلیگرام لے گئے تھے this is what is being allegedly said by آزم خان صاحب تو اب یہ جو پروسیکیوشن ہوگا یہ اب پورا پھر سے انکوائری کریں گے یہ یہ پھر سے بات کریں گے ان سب لوگوں سے آزم خان صاحب کا بھی ہے پھر یہ پورا کا پورا جو چین ہے کہ جی فارمر فارن سیکٹری اور فارمر ایمبیسیڈر ڈاکٹر اسد مجید ان سے پوچھا جائے گا کیونکہ جہاں سے یہ چینج شروع ہے وہاں سے لاکر کے پھر یہ بتائیں گے کہ جی اچھا یہ آیا پھر ایسے ہوا پھر ہوا اور یہ جب پرائیم سٹک کے پاس گئی تو وہ گھن گئی وہ جو سائیفر ٹیلیگرام ہے so that سائیفر ٹیلیگرام is missing دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس چیز پر یعنی کہ تفصیل میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ لے گئے تو کہاں گئے وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں ایکسیپ کرتے ہیں یہ تمام باتیں ہیں تو یہ ایشو ہے جو کہ اب اگلے آنے والے کچھ دنوں میں آگے معاملات چلیں گے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہفتے دس دن میں یہ جو تین پروسیکیوٹرز ہیں یہ جو اپنی انکواری یہ complete کریں گے ہفتے دس دن میں اور پھر وہی بات کہ اگر گھن گئی جو سائفر ٹیلیگرام چاہے گھن گئی if it went to the prime minister and it disappeared from the prime minister which allegedly وہ کہہ رہے ہیں allegedly اچھا دوسرا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے بات کی لوگوں سے ہم نے کہا جی ایک کسی نے ہمیں former fia serious ایک شخص تھے انہوں نے مطلب serious or senior more importantly senior and serious انہوں نے کہا جی مجھا انہوں کا message آیا کہ یہ کیا بات ہے اس میں کونسی پیچھے ہم نے کوئی vlog کیا تھا اس پر انہوں نے کہا جی یہ as a prime minister he has the right to declassify any document تو انہوں نے declassify کیا تو اس میں کیا معاملہ ہے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے اپنی کمیٹی میں کابینہ کی کمیٹی میں میں نے بات کی اور میں نے وہاں ایک decision لی اور اس کو declassify کیا اور میں نے declassify کر کے chief justice آپ کو بھیجا اور کہا کہ آپ اس پر inquiry کر رہا ہے اور thank speaker national assembly کو بھی لیکن آج ہمیں کو بتا رہا تھا یعنی کہ انہوں نے بڑی مصدقہ بات انہوں نے کہا کہ chief justice آپ کے حوالے سے تو یہ تھا کہ chief justice آپ جس رفافے میں sealed میں آئی تھی انہوں نے اسی طریقے سے واپس کر دی تھی جسٹس بندیال نے this is what we are told ہمیں کچھ حتمی بات نہیں کہہ سکتے بٹ reliable source نے بتایا کہ جسٹس بندیال نے واپس کر دی اور یہ کہہ کے کہ جی i am i have nothing to do with it یہ میرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو so معاملہ جو ہے کہ وہ کر سکتے ہیں prime ministers کو declassify تو اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ جی نہیں یہ کہا گیا کہ کوئی declassify نہیں انہوں نے کی تھی تو یہ بھی بات پھر کھل کیا کہ principal secretary ہیں وہ انہوں نے اس چیز کو تو نہیں address کیا انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھئی نطور پہ کہ وہ لے گئے تھی عمران خان تو اب یہ ظاہر انقوائری ہوگی پھر پتا چلے گا کہ ابھی تو عمران خان صاحب کہہ رہے مجھے نہیں پتا گم گئی یا یہ ہو گیا یہ بتایا جا رہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یاد رہے کہ ہم کچھ بھی چیز directly نہیں پتا کر سکتے جو sources ہیں ان سے ہم پتا کرتے ہیں so therefore there will always be plus minus کے کتنی بات مصدقہ کتنی نہیں ہے تو اور کس چیز کے تحت charge کیا جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو official official secrets act اس کے تحت دو charges ہو سکتے ہیں ایک ہو سکتا ہے جس سے کہ ذرا کم سزا ملے جو کہ دو سال کی ہوتی ہے قید اور دوسری ہے جس پہ capital punishment مل سکتی ہے بہت serious punishment مل سکتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی جو charge ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوست ملک کو آپ نے بہت خراب کیا بہت اس کو نقصان پہنچایا ایک دوست ملک کو یہ چیز جو ہے اس طرح کی کوئی cipher telegram کو یا کوئی secret جو official secret ہے اس کو آپ نے کر کے یعنی you brought it out in the open آپ نے اس کو declassify کیا you made it public تو اس سے ایک دوست ملک کو بہت بڑا نقصان ہوگا تو جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں جو لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اتنا بڑا کوئی نقصان دوست ملک کو پہنچے یہ تو نہیں کہ آپ نے کوئی امریکہ کا اتنا major secret کر دیا لیکن ہاں آپ یہ کہتے گا کہ یہ امریکہ نے مجھے نکال لیا conspiracy ہے بہت وہ اتنا بڑا نقصان اس لئے نہیں ہوا کیونکہ وہ ساتھ ہی آپ کے جو اس وقت forge کی top command تھی وہ کہتی انہیں کہا اسی کوئی بات نہیں آپ کی national security committee میں بھی یہ تو this is on record that یہ کہا تھا کہ انٹرفیر کر رہے ہیں بہت یہ نہیں کہا تھا conspiracy ہے تو یہ تمام معاملات ہیں جو کہ اب اس سائفر کے جو کیس کے اردگرد گھومیں گے اور یہ کیس اب ایک سیریس نویت کا کیس بنتا چلا جا رہا ہے اب کس حد تک امران خان کہا اپنے آپ کو defend کر پائیں گے ان کا defense کون ہوگا وہ کیا defense لیں گے یہ تمام باتیں آنے والے دنوں میں ہماری اس پر نظر آئے گی ہماری طرف سے اتنا ہی خدا حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات